اسلام علیکم ناظرین گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز پیلٹن کے ساتھ میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز نیشنل ایرو اسپیس سائنس ان ٹیکنالوجی پارک کا افتتح ہو گیا پارک فضائیہ کے سربرہ کی انتھک کاوشوں سے یہ منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا منصوبہ پاکستان میں ٹیکنیکی ترقی کی حاصلہ افضائی کرے گا نو اگست کو اسیملیاں تحلیل کر دی جائیں گی وزیر آزم کا کہنا ہے کہ کوشش ہے کہ سب کے لیے قابل قبول نگران سیٹ اپ تشکیل دیا جائے اتحادی حکومت کے تعاون سے ہر مشکل پر قابو پایا نیشنل اینٹی منی لانڈرنگ اینڈ کاؤنٹر فینننسنگ آف ٹیررزم آتھارٹی ایک دوہزار تئیس منظور بل کے خلاف نو اور حق میں اٹھائیس ووٹ آئے بل پاری منظور کیے جانے کے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی طرف سے مخالفت ملک بھر میں چار اگست کو یوم شہدہ پولیس منائے گیا آئی جی سن کا کہنا ہے کہ شہدہ کے اہل خانہ کے لیے محکمہ پولیس ان کا وارث اور کفیل ہے سن پولیس کے افسران اور جوانوں کے قربانیاں بھی ناقابل فراموش ہیں پنجاب میں سات اگست تک بارشیں ہوں گی دریاؤں میں سیلابی صورت حال برقرار دریائے جہلنم میں منگلہ کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ڈی جی پی ڈی ایم اے کی مطالقہ انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایات ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسی نیٹورک ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این ٹی وی پونے دو کروڑ کی عبادی پر مجتمع کراتھی میٹوپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت لیکن فیزیو تھیرپی سینٹر نیاب ہے الحمدللہ ہم نے اس گمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جہور میں سبیداز فیزیو تھیرپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے fully ڈاللوٹی پاکستان بھارے م stessoی دیشنگ کیا خبر کانی rush وی سہور پوچی شیعر بنھی مجمے نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا افتتح ہو گیا یہ منصوبہ پاکستان میں تیکنیکی ترقی کی حوصلہ افضائی کرے گا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا افتتح ہو گیا یہ منصوبہ پاکستان میں تیکنیکی ترقی کی حوصلہ افضائی کرے گا تفصیلات کے مطابق نیشنل ایرو اسپیس سائنس ان ٹیکنالوجی پارک کا راول پنٹی میں افتتح ہو گیا وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف تقریب کے مہمانے خصوصی تھے مسلح واج کے سربراہان، بفاقی وزراء اور آلہ سیول و منیٹری حکام نے بھی تقریب میں شرکت کی نیشنل ایرو اسپیس سائنس ان ٹیکنالوجی پارک ایک قومی اور اسٹریٹیجک اہمیت کے منصوبے کے طور پر جو ملت کے لیے کثیر جہتی فوائد حاصل کرے گا اور پاکستان میں ٹیکنیکی ترقی کی حوصلہ افضائی کرے گا یہ منصوبہ نوجوانوں اور آنے والی نسلوں کو ایک پلائٹ فارم مہیا کر کے پاکستان کی خود انحساری کے سفر میں اہم سنگمیل ثابت ہوگا نیشنل ایرو اسپیس سائنس ان ٹیکنالوجی پارک انڈسٹری اکیڈمیا لنگج قائم کرے گا یہ منصوبہ ایوییشن اسپیس اور سائبر کے میدانوں میں ڈیزائن تحقیق ترقی اور اخدرہ کو فروح دینے کے لیے ضروری اناثر کا ایکو سسٹم پرہم کرے گا پاک فضائیہ کے سربراہ کی انتھک کاوشوں سے یہ منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے اسیمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ بتا دی اور کہا ہے کہ نو اگست کو اسیمبلیاں تحلیل کی جائیں گی مزید احوال اس سپورٹ میں ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں دیئے گئے اس شائیے سے خطاب کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پندرہ ماہ میں تمام تنقید کے باوجود ریاست کو بچایا آج ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے سیاست کی قربانی دے کر ملک کو بھونر سے نکالا مشکل وقت میں حکومت سنبھالی ہر طرف خطرات تھے وزیر اعظم شہباز شریف نے اسیمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ بتا دی اور کہا ہے کہ نو اگست کو اسیمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ اتحادی حکومت کے تعاون سے ہر مشکل پر قابو پایا آئیم ایف سے مہاہدہ آسان نہ تھا یہ پلسرات بھی عبور کیا انہوں نے کہا کہ اندہ چند روز میں ہماری حکومت ختم ہو جائے گی کوشش ہے کہ سب کے لیے قابل قبول نگران سیٹ اپ تشکیل دیا جائے اسلام آباد میں ارکان پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نگران سیٹ اپ کے لیے تمام جماعتوں سے مشاورت کروں گا پاؤں پر کھڑا ہونا آسان کام نہیں سب سے پہلا کردار حکومت وقت کا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اندہ چند روز میں ہماری حکومت ختم ہو جائے گی کوشش ہے کہ سب کے لیے قابل قبول نگران سیٹ اپ تشکیل دیا جائے انہوں نے کہا ہم نے مشکل وقت میں حکومت سنبھالی ہر طرف خطرات اور ملک ریپورٹ ہونے کے قریب تھا شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حکومت سنبھالی تو آئی ایم ایف کا بے پناہ چیلنج تھا آئی ایم ایف کے چیلنج نے نیندے حرام کر دی تھی انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ بے روزکاری مہنگائی اور ڈالر کی اڑان وہ تھی جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا اجتماعی قابشوں سے آئی ایم ایف کے ساتھ محایدہ ہوا وزیر آزم نے ممران قامی اسیمڈی اور سینیٹرز کے اعتماد اور ساتھ دینے پر ان کا شکریہ دیا کیا اور کہا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معافی چاہتا ہوں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سپیکر اور چیئرمن سینٹ نے اچھے طریقے سے ہاؤس کو چلایا پندرہ ماہ میں اتحادی حکومت کے لیے چیلنج سبق اور سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے دوسرے جانب ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج کی منظوری کے لیے مشترکہ مفادات کانسل کا اجلاس کل پانچ اگز کو طلب کر لیا گیا میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیر آزم نے وزارت پلاننگ اینڈ ڈیولیپمنٹ کی جانب سے بھیجی گئی سمری منظور کر لی ہے جس میں ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج کی منظوری کے لیے سی سی آئی کا اجلاس بلانی کا مطالبہ کیا گیا تھا اگر مردم شماری کے نتائج منظور ہو گئے تو آئندہ عام انتخابات میں کم از کم تین سے چار ماہ کی تاخیر ہو سکتی ہے قومین صداد منی لانڈرنگ اور دہشتگردی کی روک تھام کے لیے کاؤنٹر فائننسنگ آتھارٹی قیام قبل سینٹ سے منظور کر لیا گیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں قومین صداد منی لانڈرنگ اور دہشتگردی کی روک تھام کے لیے کاؤنٹر فائننسنگ آتھارٹی قیام قبل سینٹ سے منظور کر لیا گیا بل پر سینٹ میں ووٹنگ ہوئی تو بل کے خلاف نو اور حق میں اٹھائیس ووٹ آئے رضا ربانی، تاہر بزنجو، کامران مرتضی بل منظوری کے حق میں کھڑے نہیں ہوئے بل فوری منظور کی جانے کی پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی طرف سے مخالفت آئی بل پیش کرتے ہوئے ہنہ ربانی کھڑنے کہا کہ بل قومی اسمبلی سے منظور ہو کر آیا ہے اس بل کے تحت آتھارٹی قائم کی جائے گی یوسف رسا گلانی نے کہا کہ یہ اہم بل ہے اس حق دار نے کہا کہ ہم نے ایف اے ٹی ایف کو اپنا فیوچر پلان دیا پی ٹی آئی سینٹر محسن عزیز نے کہا کہ بارہ بلز ایک دن میں کس طرح پڑھے جا سکتے ہیں ہمیں ربل اسٹیمپ نہ بنایا جائے دنیا ہمارا تمسخر اڑا رہی ہے بل منظوری پر اپوزیشن کی جانب سے نارے بازی اور احتجاج کیا گیا ملک بھر میں چار اگس کو یوم شہدائے پولس منایا جا رہا ہے یہ دن بہادری کی داستانے رقم کرنے والے شہید کمانڈنٹ ایف سی سفوت غیور کی شہادت سے منصوب کیا گیا ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں ملک بھر میں چار اگس کو یوم شہدائے پولس منایا جا رہا ہے یہ دن بہادری کی داستانے رقم کرنے والے شہید کمانڈنٹ ایف سی سفوت غیور کی شہادت سے منصوب کیا گیا ہے ایف سی کمانڈنٹ سمیت فرنٹیر کانسٹیبلیٹی کے تین سو سے زائد افسران اور اہلکاروں نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے آئی جی سن غلام نبی میمن کا کہنا ہے کہ سن پولیس کے افسران اور جوانوں کی قربانیاں بھی ناقابلے پراموش ہیں شہدہ کے اہل خانہ کے لیے محکمہ پولیس ان کا وارث اور کفیل ہے ایڈیشنر آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو نے کہا کہ پولیس کی قربانی سے ہی ملک میں آمن کا قیام ممکن ہوتا ہے کراچی میں پولیس شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی میں کراچی میغوا قتل دہشتگردی میں بھی کم وسائل کے باوجود پیچھے نہیں ہٹے جاوید عالم اوڈھو نے کہا کہ آج کا دن ایڈیشنر آئی جی کے پی سفوت غیور کے نام سے منصوب ہے جن کی بہادری پر کتاب دکھی جائے گی جو چار اگس کو شہید ہوئے تھے اس دیے اس دن کو چنا گیا انہوں نے کہا کہ کراچی میں نو سو پچاس سے زائے پولیس افسران اور اہلکار شہید ہوئے آپ کی پولیس ہے آپ نہیں ساتھ دینا ہے کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہو رہی ہیں جن کو روکنا ہے پنجاب میں بارشوں کا سلسلہ سات اگس تک جاری رہے گا جبکہ دریاؤں میں سلابی صورتحال بھی برقرار ہے مزید جان لیتے ہیں اسے پوٹ میں پنجاب میں بارشوں کا سلسلہ سات اگس تک جاری رہے گا جبکہ دریاؤں میں سلابی صورتحال بھی برقرار ہے خدرتی آفاظ سے نمٹنے کے لیے صوبائی ادارے کے مطابق پنجاب کے مختلف ازنا میں سات اگس تک مونسون بارشی ہوں گی اس دوران تمام بڑے دریاؤں کے بالائے علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا امکان ہے جبکہ صوبے کے دریاؤں میں سہلاب کی صورتحال تاحال برقرار ہے عوام سے کہا گیا ہے کہ دریاؤں کی اطراف غیر ضروری سفر سے گریز کریں اس حوالے سے مقام انتظامیہ کو دریاؤں کی اطراف دفعہ 144 کا نفاظ یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے اور شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ممکنہ سہلابی خطرے کے پیش نظر انتظامیہ کے ساتھ تعبون کریں دریاؤں جہلنم میں منگلہ کے مقام پر انچے درجے کے سہلاب کا خطرہ ہے اور ڈی جی پی ڈی اے میں نے مطالقہ انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہیں دریاؤں راوی میں صدھنائی کے مقام پر نشتے درجے کا سہلاب ہے صدھنائی کے مقام پر پانی کی آمر 52,040 کیوسک اور اخرار 36,840 کیوسک ہے ستلج میں سلیمان کی اور اسلام ہیڈ کے مقام پر نشتے درجے کا سہلاب ہے دریاؤں ستلج میں سلیمان کی اور اسلام کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے سلیمان کی کے مقام پر پانی کی آمر 76,035 اور اخراج 65,870 ہے ترجمان کے مطابق ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کی آمر 66,643 اور اخراج 65,743 ہے دریاؤں جہلنم میں منگلہ کے مقام پر انچے درجے کے سہلاب کا خطرہ ہے ڈی جی پی ڈی اے میں عمران قریشی نے متعلقہ انتظامیہ کو الارٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں جبکہ اس سلسلے میں شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ سیلاف اور برسات کے موسم میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں کچھی دیواروں اور چھتوں سے دور رہیں بجلی کی تاروں اور کھمبوں سے پاسنا اختیار کریں گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز پلیٹن میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے یہ گلوبل میمن ٹی وی